اسلام علیکم نظرین امید خرید کے ساتھ ہوں گے میں بھی الحمدللہ چھتا ہوں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ جو ہے آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے سعودی عربیہ کا ٹوریسٹ ویزے کے لیے تو اس ویڈیو میں کچھ پرابلم آنے کے لیے سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ اس کا ایک اچھا ریسپانس ملا تھا آپ لوگوں کے طرف سے کچھ رفلی ٹول کے تک ویز ہوئے تھے اور ابھی میں پھر سے وہی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں لیکن تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کا ریسپانس ایسا ہی بہتر ہوگا اور آپ کو اس سے ضرور امد ملے گی تو اگر ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو پسند آئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا مت بولیے اور ابھی ہمارا نیکس ٹیپ جو ہے میں آپ کنشانلہ سکرین پر لے جاتا ہوں اور وہاں پر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ خود کیسے آل لائن ٹوریسٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو لیٹس موو ٹو دا سکرین تو نظرین ہم اپنے ویب سائٹ پہ آگئے ہیں آپ نے سب سے پیرے ڈائل کرنا ہے www.mofor.gov.sauly review اور اس میں آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا تو یہاں سب سے پہلے آپ نے جو ہے ویسٹر پہ کلپ کرنا ہے جو ویسٹر کو اپشن ہے اور یہاں ویسٹ کے بعد آپ نے ویسا اپلیکیشن فرام ساہودی مشن یہاں پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ کے پاس ریجسٹر کرنا ہوگا آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریجسٹر کو اپشن ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنے ایمیل اور پاسفار دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ کوڈ بارے جاتے ہیں یہاں پہ کر لیں اب لاغن ہو جاؤ گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے اپنے نیا ویسٹ اپلیکیشن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایڈ ایمیل اپلیکیشن کرنا ہے یہاں پہ پڑنا چاہو تو آپ سب اس کو آرام سے پڑ بھی سکتے ہو سب انفرمیشن ہے جس میں جو ویسا ری فنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی پرائیس سب یہ آپ نے اگری کر دینا ہے ٹھیک اسی طرح دوسرا پیج پہ آپ آج ہوگے اور یہاں پہ بھی آپ نے اس کو پڑھیں اور اگری کر دیں اچھا یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت سی انٹر فیس آجاتا ہے ویسا اپلیکیشن کا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ویسا ٹائپ میں آپ نے نسلیٹ کرنا ہے یہ ویسٹ اور موڈ آف ٹرانسپورٹ اس کو رہنے دیں ایسے ہی پھر اس کی بعد کنٹری اور ریزیڈنس جہاں پہ بھی ہو آپ کوئی بھی کنٹری ڈال سکتے ہو اس کی بعد جو ہے سعودی میشن اس کنٹری میں جو بھی ہوگا آپ نے یہ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے پرسل انفرمیشن ڈالنی ہے فیملی نیم فادر نیم ٹھیک ہے ایرابیک اور انگلیش میں آپ انگلیش میں ڈال دیں ایرابیک ہو جاتا ہے خود ہی خود تو جیسے کہ یہاں پہ میں کچھ بھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لاچ نام آ جائے گا یہ فرس نام آ گیا کلک انہوں نے آپ کے تو آپ ایچسے کچھ بھی لاچ نام آ جائے گی یہ آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیلکٹ ایمیج پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سیلکٹ ایمیج کلک کر کے آپ نے یہاں پہ کوئی پکچر ڈالنی ہے لیکن کہ آپ کو یہ پکچر مست ہے وائٹ بیک گراؤنڈ انڈ یونی فارم کلیر ہونی چاہیے اور وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اپنی پکچر ڈال دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی نیشنریٹی ڈالنی ہے آپ جہاں کے بھی ہو جو بھی نیشنریٹی ہے آپ وہ ڈال دو یہاں پہ ٹھیک ہو گیا پھر یہ جو امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ایک سر لوگ غلطی کر دیتے ہیں جو اس کی وائس ان کا ویزا سنٹ و بیسی ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ دو یو ہیو اور انی اپ یور فرسٹ ڈیری ریلیٹو ہے کیا تمہارے پاس ایک ٹوریس اور بزنس ویزا ہے امریکہ کا اور یو کے کام ہنجن کنٹریز کا تو آپ نے یہ سٹیک کرنے اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ امریکہ کے پی آر پہ ہولڈر ہو یو کے اور یورپین کے تو آپ کو یہ سٹیک کرنے دوسرا نمبر اب یہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے ایویلیٹ ریزیڈنس فور ایویلیٹ آف نو لیس تین 3 مانس آف جی سی سی کنٹریز یہ جو ہے اپنے سٹیک کرنے اگر آپ جی سی سی کنٹریز ہیں اس کے ادر آپ کے پاس ریزیڈنس آر ویزا نمبر ڈالنا پڑے گا آپ یہاں پہ اپنا ویزا نمبر جو بھی ہوگا آپ کو اپنے ویزا کی حساب سے وہ ویزا نمبر ڈال دیجئے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ ٹھیک ہے وہ بھی ڈال دینا اب کنٹریز دیکھو کون سا ہے بہرین ہے تو بہرین ڈال دیں اب جس کا کوئیت میں ہے تو کوئیت ڈال دیں جو بھی ہے اپنی کنٹری یہاں پہ جس نے شکی ہے ویزا وہ ڈال دینا ہے نیکس سٹیپ پہ جو ہے یہاں سے اگر آپ بلتی کر دو گی نن افتہ اپو کر دو گی تو ویزا 100% جو ہے سینٹو بیسی ہو جائے گا پھر وہاں پہ آپ جاؤ گی انٹروی ہوگا سارا سسٹم ہوگا تو آپ نے یہ جسی سی کے لیے سپیشلی میں بنا رہا ہوں آپ کی پاس جن کی پاس وہ ہے یہ ویزا ہے یہاں کا جسی سی کنٹریز کا وہ آرام سے اپنائی کر سکتے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ کپی آف پاسپورٹ جو ہے یہاں پہ زبردست قسم کا جے پی جے اور پی این جی یہ دو فرمیٹ ہیں یہ ڈالنا ہے پی ڈی ایف نہیں ڈالنا ہے پھر یہ پرمنٹ ریزیڈنس ویزا جو کپی ہے وہ بھی یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ بڑا آسانی سی بڑا فاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ جو نیچے انفرمیشن یہاں پہ آپ نے فوری دینی ہے جی پاسپورٹ نمبر جو ہے آپ نے ڈال دینا ہے پاسپورٹ ٹائپ آپ کا کون سا ہے نارمل ہے جی ایشوان کنٹری کون سی ہے جی جرجیریہ ہے پاکستان انڈیا ہے جو بھی ہے یہ اپنے پیسے انفرمیشن ہے اس پر پاسپورٹ ڈالنا ہے ڈیٹ آف ایشو جو ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اس میں ڈال دینا ہے کوئی بھی ڈال دینا ہے پھر ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ ڈال دیں جی کب ہو رہا ایکسپائر آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کی ویزے لگنے کے لیے آپ کا ویزے میں 3 months کم سے کم ٹائم ہونا چاہیے جسی سی کانٹریز کی بات کر رہا ہوں جو بھی ویزہ ہو مطلب ریزیڈنس اور آپ کا جو پاسپورٹ ہو کم سے کم 6 months ملیڈ ہونا چاہیے ویزے نہیں لگے گا پھر آپ اپنے trace of birth لگ دیں جی لگنے آپ birth لگنے آپ کوئی سی بھی ڈیٹ لگنے آپ کا پیدا ہوئے ہیں جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں وہ ڈال دیجی گا پھر اپنا marital status لگنے جی married not married other single جو بھی ہے gender آپ نہ بتا دیں male female ہے یہاں پہ کوئی بھی address بتا دیں جو بھی آپ جہاں پہ جانے ہیں اس کے بعد یہ option آجاتے ہیں یہاں پہ مطلب option تو نہیں port of entry جو ہے یہ اگر آپ by air جانا چاہتے ہیں جس airport سے تو وہ ڈال دیں جہاں سے بھی جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے by road جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ road کا border آپ کے ساتھ لگتے ہیں وہ ڈال دیں یہ آپ نے وہاں سے ہی جانا ہے بہتر ہے یہ ڈال دیں جہاں سے آپ نے جانا ہو آپ ne order دیں تو آپ جس airport پہ جانا چاہتے ہیں چلو میں یہ ڈال دیتا ہوں پھر یہ expected date of entry یہ آپ کب جانا چاہتے ہیں تو آپ date ڈال دیں جو بھی ہے یہ یہ پہ آجاتے ہیں number of interest جو ہے multiple ہو جاتا ہے 365 days کا visa ہوتا ہے 90 days stay elevation اچھا اب جو ہے جب آپ یہاں تک لگ جاتا ہے system تو آگے پھر یہاں پہ جاتا ہے یہ جو ہے dependent application number یہ آپ نے ڈالنا ہے جب آپ بچوں کے لئے visa apply پہلے اپنے لئے apply کرو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اپنا visa apply کیجئے جب آپ visa لگ جائے پھر آپ dependent کا passport number ڈالو گیا relationship آپ اس کے ساتھ کیا ہے جیسے آپ کا بچہ ہے بچی ہے جو بی sister ہے وہ اس کے بات ہو جاتا ہے یہ آپ بات میں کرنا ہے اپنے بچوں کیلئے کرنا ہوں پھر یہاں پہ نیچے option آتا ہے do you want to perform number آپ نیچے تک have you ever traveled to any country during last five years اگر آپ yes کرنا ہے تو آپ add کرو کہاں گئے ہو کیوں گئے نہیں کرنا تو میں تو نو کیا تھا easily ہو گیا تھا ٹھیک یہ system basic ہے یہ ساری information یہاں پہ ہی آپ کو مل جائیں گی easily ہلتی نہیں کرنی as per passport information ڈھر نہیں ہے کوئی letter non spelling mistake نہیں ہو ڈھائی online system ہے image نہیں کریں گا تو visa reject ہو جائے یہ یہ یہاں پہ ہوگی آپ save کر دینا ٹھیک ابھی دیکھو میں نے پورا fill نہیں کی ہے یہ ڈالا نہیں تو save نہیں ہوتا جب آپ save کر لوگ تو next page آج next page پہ آپ medical insurance پیسے مانگیں گے ٹھیک آپ card online پیسے ڈال دینا ہے پھر save کر next ہو جائے گ visa issue کی fees آج جائے ٹھیک ہے وہ ڈال دینا at end result آج جائے میرے پیچھلی ویڈیو میں کہ انہوں نے ایک دو افتے تین افتے ویڈ کیا اس کے بعد جو visa تھا issue ہو گیا یا reject ہو گیا ٹھیک ہے کسی کا ہوا تھا کہ sent to representative to last time میں gccc next step میں نہیں کیا گلتی سے یہ کر دیا تھا میرا sent to base ہو گیا اپنے next step پہ جا کہ اپنے insurance pay کرنے اس پہ کچھ نہیں بس آپ card number ڈال نمبر پیسے جمع کرنے پھر آگے next جاؤگی card number ڈال کے ویزا کی fee جمع کر ہوگی اور submit کر دو گے جیسے کر ہو سی time message یہاں پہ آج جائے گا کہ آپ کا ہوگی سی ہو چکے ٹھیک ہے یہ information تھی آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر پسند ہے دوستان کے شارعہ بھی شیئر کیجئے اپنا بہت